ہمارے موبائل میں جب بھی ہم کہیں اپنے موبائل نمبر کو ریجسٹر کرتے ہیں تو وہاں پر ایک اوٹی پی آتا ہے تو یہ اوٹی پی آکر کر ہوتا کیا ہے اور کیا یہ ہمارے لئے فائد مند ہے اور اس کے کیا کیا آنے آج کس ویڈیو میں کمپلیٹ جانگری میں بتاؤں گا تو چلیں دوستو آج کس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو آپ نے کبھی نہ کبھی اوٹی پی سبد کو ضرور سنائی ہوگا لیکن یہ نہیں جانتے کہ آخر اوٹی پی ہوتی کیا ہے تو اوٹی پی کا فل فارم ون ٹائم پاسورڈ ہوتا ہے جسے ون ٹائم پن یا ڈائنامک پاسورڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ کسی کمپیوٹر یا ڈیجیٹرل ڈیوائس کے لیے وہ پاسورڈ ہوتا ہے جو کہ ایک سیسن یا ایک ٹرانزیکشن کے لیے ایک ہی باریوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی جاننا جرور ہے کہ او جب بھی آپ اونلین ٹرانزیکشن کرتے ہیں یا پھر کسی ای کمپس ویب سائٹ پر اونلین قریدہ داری کرتے ہیں تو بینکنگ ڈیٹیل بڑھنے کے لیے آپ کے ریجسٹر موبیل نمبر سے بینک کی طرف سے ایک ایس سمس آتا ہے جس میں اوٹی پی کے ثرو آپ کے موبیل میں ایک سیکیورٹی کوڈ چینڈ کیا جاتا ہے جیسے کی اوٹی پی کہتے ہیں یا آپ کو پتہ یہ اوٹی پی کس پرکار سے جنریٹ کیا جاتا ہے تو ہم جب کسی ویب سائٹ میں اپنا ا اکاؤنٹ بناتے ہیں تو وہاں اپنا یوزر نیم اور پاسوڈ کیری ایٹ کرتے ہیں ہم جو پاسوڈ کیری ایٹ کرتے ہیں وہ بہت ہی آسان رکھتے ہیں جیسے ہمارا نام ڈیٹو برد ہمارے موبیل نمبر یا کچھ ایسا پاسوڈ جو ہمیں آسانی سے یاد رہ سکے اس لیے اس سے ہمیں ہیکر سے خطرہ ہوتا ہے کیونکہ وہ آسانی سے ہمارے پاسوڈ کو لے کر ہماری ڈیٹیل آسانی سے چورا سکتے ہیں ایسے میں اوٹی پی بھی ایک ایسا جریہ ہیں جو ہماری ڈیٹیل کو پوری سرکھ سا پردان کرتا ہے اوٹی پی جنریٹ تین طرح سے کیا جاتا ہے جو کہ اس پرکار سے ہیں اوٹومیٹک سرور اور کلائنٹ کے بیچ ٹائم سنگ کے نیجیشن کے آدار پر اس میں اوٹی پی کے ویل ایک شورٹ پیٹڈ کے لیے ہی ویلیڈ ہوتا ہے ایک دوسری طرح کا اوٹی پی جس میں میتھامیٹک آلفابیٹ کا یوز کیا جاتا ہے ایک چیلنج سپورٹ کے بیسک پر میتھامیٹک آلفابیٹ کا استعمال کرن کے لیے نئے پاسورٹ کو جنریٹ کرنا ہوتا ہے کیا آپ کو پتہ ہیں اوٹی پی کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے تو دراصل اوٹی پی سے ہم ہر طرح سے ہمارے دورپریوں کے جانے والے سادر پاسورٹ کے مقابلے ادھک سیکیور ہوتا ہے نورمل پاسورٹ میں ہم اپنے طرف سے بناتے ہیں ہمارے آکاؤنٹ یا ڈیٹا کو سیکیور رکھنے کے لیے ایسے میں کسی کر کے لیے ہیکنگ کرنا کافی آسان ہو جاتا ہے اور آپ کا ڈاٹا اور آکاؤنٹ کے ہیک ہونے کا قطرہ بنا رہتا ہے اس لیے اس پرکار کہہ کر یا کوئی انسان یا کوئی دوسرے انسان کے جریعت سے آپ کا پاسورٹ پتا چل گیا ہے آپ کے اکاؤنٹ کو دورپیوگ سے بچانے کے لیے لگ بک سبھی اونلائن سرویسے جیسے بینک ایک کومرس ویب سیٹ سوسل میڈیا پلیٹ فروم نے اوٹی پی کا استعمال آرم کیا ہے اوٹی پی کے انیک سارے پاہید ہے جب ہم ایٹی ایم کا پریو کرتے ہیں تو وہاں پر اوٹی پی کا یوز ہوتا ہے وہ ہمارے بینکنگ اور پھر ہمار ہی بتا دیا ہے کہ اس کا استعمال صرف ایک ہی بار کیا جاتا ہے اور کچھ سمیے تک ہی ویلیڈ رہتا ہے اگر اس سمیے تک آپ کو استعمال نہیں کیا جائے تو یہ ایکس پر ہو جائے گا اور نیو اوٹی پی واپس سینڈ کرنا ہوگا اس کے بعد یہ آپ وہاں پر ویریفائیڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اوٹی پی ایک سیکیورٹی کورڈ ہوتا ہے جس کا استعمال آپ کے اکاؤنٹ کو سیکیور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ فروڈ سے بھی بچ سکتے ہیں ایسے میں آپ کو یہ جاننا جروری ہے کہ اوٹی پی آکر کر آتا کہاں سے ہیں تو اس کے جانگاری کے لیے بتا دیں کہ اوٹی پی ایک اوٹومیٹکلی سرور دوارہ ہمیں بھیج دیا جاتا ہے دراصل سبھی الگلک ڈیوائز کے لیے کچھ الگ الگ اوٹھینٹیفی کیسن سرور ہوتے ہیں جس کے اندر سوپٹویر اور ہارڈویر بھی آتے ہیں یدی ہمارے اوٹی پی کو کریٹ کر ہمارے ریجسٹر موبل تک پہنچ جاتے ہیں یہ ہی وہ ہیں جو ہمارے اوٹی پی کو ہمار ریجسٹر موبل نمبر تک پہنچ جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ دھیان دینا بہت چٹوٹی ہے کہ آپ کو اپنا اوٹی پی کسی کے ساتھ بھی سیر نہیں کرنا چاہیے ورنہ اس سے آپ کے اکاؤنٹ کی سیکیوریٹی کو اور بھی قطرہ ہو سکتا ہے اور آپ روڈ کے سکار بھی بن سکتے ہیں تو چلیے دوستو آج کسی ویڈیو میں بس اتنا ہی آسا کرتا ہوں گی آپ کو اوٹی پی کے بارے میں ساری جانکاری مل گئی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئ ہے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں